فرماتی ہیں چانک جب رات کا پچھلا پہر ہوا مجھے دو فکر نہیں لائک تھی اے فکر یہ کہ کوئی خاتون میرے ساتھ تام ان کے لیے موجود نہیں تھی کیسے موقع پر کسی عورت کا پاس ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے دوسرا میرے گھر میں اندیرا ہی اندیرا تھا جناب میں تیل نہیں تھا میں پریشان تھی کہ اگر یہ صورت پیش آئی تو کیا ہوگا فرماتی ہیں اتنے میں رات کا پچھلا پہر گئے اچانک میرے گھر میں اجالا ہی اجالا ہو گیا مان میری نظروں نے دیکھا میرے گھر کی دیوانیں پھٹنے لگ گئیں میرے گھر کی دیوانیں پھٹنے لگ گئیں میرے گھر کی دیوانیں پھٹنے لگ گئیں ان پھٹی ہوئی دیوانوں میں سے نمبے نمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہونے لگیں میں دیکھ کے ٹر گئی میں حیران رہ گئی میں کہنے لگ گئی آئے میری مدد ہو جائے یہ کیا ہونے لگائے فرماتی ہیں کہ اتنے میں وہ لمبے قدوں والی عورتیں میرے قریب آگئیں کہ انہیں لگیاں میں نہ درنا نہیں ہے میں آبا ہوں آدم کی بیوی ہوں میں آجی رہا ہوں میں اسماعیل کی امی ہوں میں میں مریم ہوں میں عیسیٰ کی ماں جی ہوں آنے والیوں کیوں آئیوں آمینہ تجھے مبارک دینے کہ تُو نبیوں کی امام کی ماں بننے والی ہے سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر ابھی تھوڑی دیر گزری میری تھوڑی 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 خوف کی کیفیت مجھ پہ تاری ہونے لگی اتنے میں میں نے کیا دیکھا میرے گھر میں پرندے پھڑ پھڑانے لگ گئے ان کی چونچوں میں موتی پکڑیں لانکہ میرے پستر پہ بکھیرنے لگ گئے میں تھوڑی اور گوراں گئی اتنے میں میں نے پلٹ کے دیکھا ایک حسین اوماج جو بھی خاتون میرے پاس پہلو میں موجود تھی میں نے اسے پوچھا تُو کون ہے اتنی سونی خاتون میں نے زندگی میں کبھی دیکھیں نہیں تھی کہنے لگیا میں نہ میں کوئی دنیا کی عورت نہیں ہوں میں جب نہ کیوروں کی ملکہ ہوں مجھے رب نے اپنے محبوب کے استقبال کے دیئے بہجا ہے سیدہ فرماتی ہے میرا خوف اور بڑ گیا لیکن اتنے میں میں نے کیا دیکھا ایک نورانی صورت والا بند آیا جس کے آتوں میں نوری نوری پیالا ہے اس میں سفید سفید مشروب ہے لاکر مجھے دیا پی جاؤ ہمیں نہ فرماتی ہے میں نے اسے پیا ادھر وہ میں نے الگ سے اتارا میری غم کی کیفیت دور ہو گئی مجھے خوشی و انبسات کی کیفیت مجھ پہ تاری ہو گئی مان پھر میں نے کیا دیکھا جیسے سارا وقت رک گیا ہو ساری سانسیں رک گئی ہو پوری قیلات کی نگائیں میرے گھر کی طرف لگی ہو مان میں نے دیکھا خارج منی نور میرے جسم سے نور نکلائے اے سننی والوں میری جسم سے ایسا نور نکلائے ادا دی قصور شام ملک شام کے محل بھی جس نے روشن کر دیئے فقشف اللہ و انبسری میری آنکھوں کے پردے اٹھ گئے میں نے ادھر دیکھا مشرق نظر آ گئے میں نے ادھر دیکھا مجھے مغرب نظر آ گئے مہران و ششدر رہ گئی مہران و ششدر رہ گئی اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی جہاں رسول اللہ ہے اوہ لوگو دنیا میں اللہ کا رسول آ گیا ہے یار سے سبحان اللہ کی آواز آنے چاہیے دنیا میں اللہ کا رسول آ گیا ہے سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے پلٹ کے دیکھا دو رویتیں سناؤں گا پلٹ کے میں نے دیکھا امام زرقانی نے جو لفظ لکھے وہ ہے وہ کیا ہے فرماتی ہیں فر اے تو فا انہو کل کمرے لیلت الودرے میں نے پلٹ کے دیکھا میرا سونا کیسا ہے فرماتی ہیں ایسے سمجھو جیسے کہ چودوی کا چاند چمک رہا اور دوسری روایت میں آتا ہے فر اے تو میں نے پلٹ کے دیکھا کیا دیکھتی ہوں کہانا مقہولا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے مدہونا بالوں کو پہل لگا ہوا ہے مختونا خط نہ کیے ہوئے ہیں مغسولا غسل دیے ہوئے ہیں معطرن خوشبو لگے ہوئے ہیں متہارا پاک و ساپے کانا ساجدہ ادھر آئے آپ دل کی اپنا سر سجدے میں رکھا پھر میں نے دیکھا رفا اس طاول سمائے انہوں نے آسمانوں کی جانب انگلی کو بلند کیا پھر میں نے دیکھا فا قبضہ قبضہ تنبیہ دیئی انہوں نے زمین سے مٹھی میں ایک مٹھی اٹھائی فس ہمیں تم انا دی یہی انا دی میرے کانوں میں کہنے والے کی یہ وعدائی قبضہ محمد نالت دنیا کل لئی اے یہ محمد نے جو زمین سے مٹھی میں مٹھی اٹھائی ہے یہ مٹھی نہیں اٹھائی بلکہ محمد نے کل کائنات پر قبضہ کر لیا ہے اللہ ہوا پر توجہ سے توجہ سے محمد نے کل کائنات پر پیار سے محمد نے کل کائنات پر قبضہ کر لیا ہے میرے نبی کی ہمی جی فرماتی ہے سننا رہے تو صحابہ میں بڑی گالہ نہیں کرتا لیکن اتنا تحت اللہ وزور بالکل ملا کے پوری چیلنگ کر کے کہتا ہوں پورے پاکستان میں لے اتنا ملاد کو ان پڑتا ہے بڑی بات نہیں کرتا ہوں الحمدللہ اور یہ تو جتنا آپ سننا چاہیں گے اتنا سنائیں گے لیکن پیان سے اور عوالہ الحمدللہ جب جب پڑھ رہا ہوں میرے صفحہ بھی ذہن میں دیکھ رہا ہوں میرے صفحہ دو پر پڑھنا الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کو اکبر میرے نبی کی امی جان فرماتی ہے سننا رہے تو صحابہ اے بیدہ میں نے پھر سفید باطل کو دیکھا اقبلت علی سما میں نہ سمائے آسمان سے پھر زمینوں کی طرف آیا فغیبہ تو گو انی وہ آ کر میرے محمد پہ گرا وہ آ کر میرے محمد پہ گرا میرے آنکھوں سے میرا محمد اوجل ہو گئے اتنے میں سمت سمیں تو منا دی یوں نا دی پھر میں نے ایک کہنے والے کو سنا جو کہہ رہا تھا تو فو بھی مشارق الاردے بدخلو بدخلو خلو بگھارا اے لے چلو محمد کو مشرقوں میں لے جاؤ اسے تم سمندروں کی سیر کروا کے لے آو اسے چرد پرد درند ساری مخلوقات پر پیش کرو لے آرے فغوا بنا دے گی وہ بھی اس میں ہی وہ بھی صورت دے گی تاکہ ساری قیدات میرے محبوب محمد کے نام سے بھی واقف ہو جائے اس کے چہرے سے بھی شناسہ ہو جائے اس کی شان سے بھی واقف ہو جائے آپ سادوں نو جہاں میں درہ مسکراتے جی رو کے ساتھ آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سادوں کیوں کہ اللہ نے کیوں کہ کیوں کہ اللہ نے کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنا ہی نہیں ہاں 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 سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر تھوڑی دیر بدری آواز آئی کے لوم نے مشرق بھی دکھا دیئے مغرب بھی دکھا دیئے اگلا جملہ بڑا زبردست ہے سیرت حلبیہ میں حضرت محدثت حلبی فرماتے ہیں کہ اتنے میں آواز آئی ہم نے مشرق بھی دکھا دیئے مغرب بھی گمھا کے لے آئے پوری کائنات کی ہر چیز پوری کائنات کی ہر چیز میں میرے بابوں محمد قیامت پہ خوشیاں بھی بدائی ہیں اور غلامی بھی کر لی ہے ہر چیز نے خوشیاں بھی منائی ہیں غلامی بھی پیار سے پیار سے خوشیاں بھی منائی ہیں غلامی بھی کر لیئے درختوں نے خوشیاں منائی ہیں مام حلبی فرماتے ہیں ادھر میرے رب قدیر کی طرف سے فرشتوں نے جا کر درختوں کی اوپے غیم دیا اے نبا کا رب کا حبیب آیا ہے سارے درختوں نے پھول پیش کی ہر درخت کے ساتھ پھول نکل آئے جتنے بھی درندے تھے انہوں نے شکار چھوڑا جتنے بھی پرندے تھے انہوں نے نغمے علاپے اللہ اللہ ادھر آسمانوں کے فرشتوں نے جب سنا یہ دجت الملائکہ فرشتوں نے نعرے لگانے شروع کر دیئے فرش پر دھوم ہے پیار سے فرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے اے وہ بدباخت جو آج محلوم ہے پھر آئے گی شب یہ کس کو معلوم ہے پھر آئے گی یہ شب ارے کون جلوانوں ما آج کی رات ہے تبجھو ہے یہ حضور کے محلاد کی وہ گڑھی ہیں پرکیف گڑھی ہیں ایمان سے بتاؤ ایمان سے بتاؤ اگر کوئی بندہ بیٹھ گئے کہ بھائیو اللہ کا نبی دنیا میں آیا تھا بس جیسے اور بچے آتنے ویسے وہ بھی آگئے تھے دل میں پیار ہے اور خدا کی قسم جب پہ یوں بیان ہوگا نا میرے نبی کا محلاد اور یہ ایک جملہ پلے بان کے اٹھو یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی کا کون سا صحابی ہے جس نے محلاد کیا میں اکثر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں ابھی میں ایک جگہ سے تقریب کر کے تھوڑی دیر پہلے واپس آیا میں نے وہاں بھی بیان کی آپ بھی بڑے توجہ اور غور سے سماتھ فرمائیے چاول پڑے ہوں آپ کے سامنے ان کے اندر وہ ہوتے ہیں نا چھلکے والے چاول اپنی زمان میں ان کو کیا کہتے ہو بانڈ کہنے ہو نا بولو بانڈ تو چاول صاف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو بیچ میں سے بانڈ نکال دو تو چاول صاحب یا صاف کرنی کرو تو پچھے بانڈ رہے جاماند انتے سو تسی کے لئے طریقے اختیار کر دے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو کلت ہوتی ہے اس کو کسر سے نکالا جاتا ہے یہ سوال کرنا کہ بتاؤ نبی کا کونسا صاحبی ہے جس نے میلاد کیا ارے بھئی سوالاک صاحبی ہیں ہم کتنوں کا نام لیں ہم سے پوچھ ہم تجھے یہ انداز بتاتے ہیں ہم پوچھتے ہیں وہ صاحبی بتاؤں جس نے نبی کا ملاد نہیں کیا یہ تو سوال ہی بڑا پٹھائے بندہ کہوے جناب دس من چاولاں وہ بچو بانڈو تھا ہی رہے تو بچو کڑو کڑا کر دے گا وہ سوالاک صاحبہ میں سے کس کس کا نام ہم لیں گے ہم تو یہ کہتے ہیں وہ صاحبی بتاؤں جس نے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے قصیدے نہیں پڑے اور اس سے بھی یہ قدم آگے بڑھتے ہوئے مجھ فقیر کا جملہ پھلے بان کے جاؤں ذمہ دار آدمیوں سے ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کیمرے کے سامنے اور آپ کو میرا مزاج بتا ہے میرا جملہ پھلے بان صحابہ تو بات کا معاملہ ہے اللہ کے سوالاک نبیوں میں وہ نبی بتاؤں جس نے میرے مصطفیٰ کے قصیدے نہ پڑے ہو بس تو جنابِ والا جہاں اور نبیوں انبیاء کے طریقوں میں چلو بھائیو اگر اور انبیاء کے طریقے تمہیں یاد ہیں تو نبیوں کے امام کے قصیدے جو نبی پڑھتے رہے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی نبیوں کا طریقہ کوئی علاق سے کام نہیں ہے کس کا طریقہ ہے اچھے بتاؤ کیا اللہ کے نبی نے کیا نبیوں نے اس طرح چندیاں سجائیں کیا نبیوں نے اس طرح بھائی میرے بات بنیادی معاملے کی ہوتی ہے یہ تو زمانہ پہلے زمانے میں یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا ویسے ہی ہوتا تھا حالات بدلے اب ساؤنڈ سسٹم آگیا پہلے زمانے میں یہ چندیاں ہوتی نہیں تھیں جیسے جزید ہو رہا کہ یہ ہو گیا اب یہ تو کوئی چیز نہیں ہے حضرت امام زرکانی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہاں ہمیشہ سے مومنوں و مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی ولادت با سعادت کی خوشیوں میں محفل منعقد کرتے ہیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں جس طرح اپنے بچے کا ولیمہ کرتے ہیں اس طرح رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں کھانے پکا پکا کے تقسیم کرتے ہیں وَيَتَصَدَّقُونَ بِعَنْوَاعِ الصَّدْقَاتِ اور ترہ ترہ کی صدقات و خیرات لٹاتے ہیں وَيَذَرُونَ السُّرُولَعَ اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں وَيَذِرُونَ فِيْلْمَ بِعَنْوَاعِ نیکی کے کاموں میں اضافہ کرتے ہیں پہلے اگر دینے میں دس بار درود پڑھتے ہیں تو میلاد کے مہینے میں بار بار درود پڑھتے ہیں ایمان سے بتاؤ یار کیا میلاد شریف کے مہینے میں درود کی کسرتیں نہیں آجتے ہیں درود سلام ناتے نفل اور اگلا جملہ جو حضرت مہدے سے دیل بھی نے بھی لکھا ہے حضرت امام ذرکانی نے بھی لکھا ہے وہ آپ کو ترپا کے رکھ دے گا آپ فرماتے ہیں رحم اللہ عمران اتخضر علیہ علی شاہرِ مولد مبارک کے آیادہ اللہ ان لوگوں پہ اپنا کرم کی برخاناتل فرمائے جو رسول کے میلاد کی تیس راتوں کو عید کر کے بناتے ہیں توجہ ہے ہم سے تو سوال ہوتا ہے یہ تیسری عید کے در سے آئی حضرت امام ذرکانی فرماتے ہیں ایمان والے تری عیدہ منہ دینے ہیں ہر رات ان کے لئے عید کی رات ہے توجہ ہے کہ صرف میرے جانے دیڑیت رہت رہے عیدہ تک دائے کوئی ادھر کوئی چکوال کوئی لہور کو کشور کو کراچی کو کدھر کو کدھر یہ خوشی ہے یہ اب ہم پنگڑے ڈال کے خوشی کریں وہ ناجائز طریقہ ہے یہ جائز طریقہ ہے یہ محمود طریقہ ہے یہ محبود طریقہ ہے یہ مستخصن طریقہ ہے یہ ایسا طریقہ ہے جس سے رب بھی خوش ہوتا اور اس کا محبوب بھی خوش ہوتا ہوتا ہے دیکھئے ہم جیسے جیسے ہمیں خوشی ہو چیئے ہماری زبانوں پر آتا ہے سبحان اللہ یہ خوش ہے اور اگلا جملہ خدا کی قسم آپ کو تڑپا کے رکھے رہا آپ فرماتے ہیں لَيَّقُونَ شَدْ عِلَّةٍ عَلَىٰ مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضًا فرماتے ہیں مسلمان مومن حضور کے غلام تو ربی الول کی تیس راتوں کو عید کر کے مناتے ہیں لیکن جس کے اندر بیماری ہوتی ہے یہ عید منانا اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں آپ کو بھی ار جگہ میں کہا کرتا ہوں ان بازوں میں مت بڑھا کریں کون کیا کہتا ہے مجھے ایک دن ایک میرے شاگرد آیا استاجی آئیش فلانہ یہ کہا میں نے کہا میرے سامنے بات نہ کر میں اس دن ایک جلسے میں کہا میں نے بھائی ایک مثال دی آپ کو ہی دے دیتا ہوں میں نے کہا بھائی اگر بندر ٹی بی کا مریض ہو بندر کہوے راتیں کھنگیا کیوں میں بھائی ٹی بی تھا مریضی انہیں کھنگ رہے ہیں لات پچی جو بے کسے دیو دل پلس درو یا بھائی اس پاسا پرتنے تو آئے آئے کرنے انہیں بندہ آئے کے ایک کیوں پٹی آئے ایک کیوں آہاں کی تیسی ہوا یار دلت بچی ہے اسے ترے آگر میلاتے والے نہ کوئی پٹے ہیں پریشان نہ آئے کر اندر بیماری ود زیدہ موچ و عباد لکھل سینا لیکن یاد رکھ رہے ہیں نہ کسی فصلہ کو پارگٹ کر رہا ہوں نہ کسی بندے کو نہ کسی شخصیت کو اور یہ بالکل کلیر سی بات ہے رسول اللہ کا ذکر جسے عظم نہیں ہوتا ہمیں وہ بندہ عظم نہیں ہوسکتا بڑی کلیر سی بات ہے اس لئے تھانوی صاحب یہ دوسرے بزرگ ہیں دوسرے مسلک کے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب دو کتابوں میں انہوں نے لکھا اور بڑے پیار کے ساتھ آپ نے یہ جملہ سننا ہے آپ فرماتے ہیں دیان میری درب رکھنا ہے آپ فرماتے ہیں دیکھو یارم عوالہ بھی کتنے ہیں سلج کے لیے تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو رسول اللہ کی آمد کی خوشیاں نہ ہو اور یہ انہوں نے ہی نہیں لکھا امام جلال علی سیوزی نے اپنی تین کتابوں میں لکھا ملالی کاری نے لکھا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی یہ ایمان کی دلیل ہے بہرحال کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوشی اندر ہی اندر رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں ہم تھوڑے بے سبرے سے لوگ ہیں ہم اندر چھکا کے برداشت نہیں کر سکتے ہم اندر خوشی آتی ہم ظاہر کر دیتے گا بھئی میں سے علاوہ اور کیا کہوں گا میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اندر جن کے ہم بھئی یوں سمجھ لے ہم اس کے معاملے میں بے سبرے ہیں اندر خوشی ہے تو اظہار بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ امارا اظہار بھی یہ مطلوب و معمود من اللہ ہے مطلوب من اللہ ہے مقصود من اللہ ہے معمود من اللہ ہے جیسے حضرت نے پڑھا ہے اللہ خود فرماتا ہے جب میرا فضل تم پہ ہونا اندر ہی نہ رہے فالیہ فرا فرا اس کی جلک نظر آنے شاید تو پھر مجھے ذرا کہنا ہے آپ سادوں نو جہاں نو جہاں نو جہاں نو جہاں آپ سادوں نو جہاں میں نو جہاں نو جہاں او جہاں نو جہاں نو جہاں او جہاں نو جہاں آئیے ذرا بچلتے ہیں میرے نبی کی بلادت بس اعادت تو گئی حضرتِ حسان بن ثابت کرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں نو آج یہ سات سال کا تھا اچانک میرے کانوں میں ایک دعائی پڑی ایک یہودیوں کا بڑا رانما کے رات آیاو مقشر یہود او یہودی او یہودی او کٹھے ہو جاؤ فاجتہ ماہوئے لے وہ یہودی سارے جمع ہو گئے کہنے لگے مالکہ یا ویلکہ مالکہ اوہ مر جان جو گیا تو دھنکی ہویا ہے اوہ مالکہ یا ویلکہ مالکہ اوہ تیری موت آئے تجھے کیا ہوا ہے کہنے لگا اوہ یہودی او کٹھلا نجم احمد اللہ دی فی آدھے لیلہ آج کی رہا تمہیں اس لیے میں نے جمع کیا ہے کہ محمد والا تارا تلو ہو گیا ہے میرے نبی کی پیاری بیوی حضرت سیدہ تیبہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا تھا اگلے دن رات ملاد والی دن ملاد والا صبح صبح آیا کہنے لگا یا معاشر قریش اے قریش مکہ و مکہ کے قریشیوں کیا تمہارے ہاں کسی بچے کی بلادت ہوئی ہے قالو لا نعلم ہو کہنے لگے ہمیں پتا کیا ہے ہمیں نہیں پتا اتنا بڑا قبیل آئے اور یہ تو ہوتی رہتی ہیں بلادتیں تو کیوں کہہ رہے کہنے لگا یا معاشر قریش اِنَّا نبی حاضر نمہ قد ولد فی اللیلہ اللہ کی قسم میں میرا علم کہہ رہے میری کتابیں کہہ رہی ہیں اللہ تو انداز بتا رہے ہیں کہ اس امت کا نبی دنیا میں آ گیا ہے نظر ہو ذرا دیکھو 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 اس نے آنا تمہارے قبیلے میں ہے گئے وہ گئے فنسا رفو وہ اٹھے کہنے لگے چلو چیک کرتے ہیں جا کے دروازوں پہ دستک دی فقیلہ لہم انہا عبداللہ ابن عبد المطلبے قد ولدہ لگو علامہ اور تو کوئی بچہ آج پیدا نہیں ہوا سوائے عبداللہ کے در یتیم کے سارے خریش مکہ وہ شعیدی کو لاساتھ لے کر وہ گئے جا کے دستک دی میرے نبی کی ماں جی نے پوچھا کونوں کیوں آئے ہو کینے لگے آمینہ ہمیں اپنا اللہ حال تو دکھا یہودی نے پیدا ہی بتا دیا تھا کہ بینکت فیہ گئے علامت نبوہ وہ آخری نبی ہوں گے ان کے کمدوں کے بیچ میں نبوت کی نشانی ہوگی آ کر جیسے ہی میرے نبی کی ماں جی نے میرا نبی دکھایا انہوں نے فوراں حضور کے کندوں کے بیچ میں نشانی دیکھی مہرے نبوت دیکھی وقت خر و خرہ مخشیہ دے ہوشوں کے یہودی گر پڑا جب ہوش میں آیا کہنے لگا زہبت نبوتوں میں بنی اسرائیل اے نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے قریش مکہ حیران ہو رہے تھے ارے اوہے بڑے تجھے کیا ہوا یہ دے ہوش کیوں ہو رہے اب جاتے جاتے تمچھو آنسو بہادے بہادے خوش کرتے کرتے آنسو صاف کرتے کرتے چلتے چلتے مڑ مڑ کے یہ کہہ رہا تھا اے قریش مکہ اسی حل کا مت سمجھنا یہی وہ ہستی ہوگی جو تمہارا نام مشرقوں میں بھی مشہور کر دے گا مگر وہ بھی 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 ب اللہ اکبر میرے دوست و توجہ سے سننا ہے میرے نبی مکرم کی بلادت محرم میں نہیں ہوئی ربی اللہ اول میں ہوئی جمعے کو نہیں ہوئی سموار والے دن ہوئی امام زرقانی سے پوچھا گیا امام زرقانی بلادت رسالت محب ہونی تھی تو رمضان میں ہو جاتی ہونی تھی تو جمعے والے دن ہو جاتی فرماتے ہیں اس لیے اللہ کا معبوب نہ رمضان میں آئے نہ وہ جمعے والے دن آئے بلکہ اس کی علاوہ ہے لے انتواما انہو تشرف بھی و جان اللہ ہو مولدہو علیہ السلام فی غیرے آ لے یظہرین آیتو بھی و کرامتو ہوا لے گئے اور بڑا خاص جمعہ لکھا فرماتے ہیں لے انہو علیہ السلام و سلام لا یا تشرف بھی زمانے اگر حضور رمضان میں آتے یہ وہم پڑھتا کہ شاید حضور کی فضیلت رمضان کی وجہ سے گئے اگر جمعے کو آتے یہ وہم پڑھتا شاید حضور کی شام جمعے کی وجہ سے فرماتے ہیں مابوبا تجھے نہ رمضان میں بھیجے گے نہ جمعے والے دن تیرا برو دوگا بلکے اس کے علاوہ تجھے اور دنوں میں لائیں گے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ محمد کی شرافت زمانے کی وجہ سے نہیں مہینے کی شرافت محمد عربی کی وجہ سے حلیمہ سادیہ اب آ رہا ہے میں نے محبت کی گفتگو آپ کے سامنے میں نے کہا تھا نا سیدہ علیمہ سادیہ کی پیار کی یہ باتیں آپ کے سامنے سیدہ علیمہ سادیہ آپ گھر سے چلیں جیسے آپ نے سنا سواری کے لیے آپ کے پاس عطان عربی میں گھدی کو کہتے ہیں اور میرے نبی مکرم سیدہ کو نین کی رضا ہی امی ان کی یہ سواری بڑی بھولی تھی بڑا پہ کی وجہ سے یہ چل نہیں سکتی تھی جتنی بھی قبیلہ پنو سادیہ کی عورتیں مکہ میں آئیں تاکہ بچوں کو لے لیں جیسے ہی مکہ میں آئیں آ کر انہیں پتا چلا کہ عبداللہ کے گھر میں بھی دریتیم ہے آ کر دستگ دی بچہ لینے آئی ہیں اندر سے سیدہ میں نے فرمایا بچہ تو لے جاؤ لیکن یہ در یتیم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت جتنی بھی دائیاں تھی نبی کو ریجیکٹ کر کے گئیں میں نے کہا نانا تمہیں سمجھ نہیں آئی میں یہ جملہ تلاش میں لگا ہوا تھا جناب میں یہ بڑا ٹون رہا تھا کہ مجھے کہیں ملے میرے دل تو کر رہا تھا کہ جملہ پہلے سنیں پھر میں آپ کو اس کا والا بھی دیتا ہوں اور محبت دل میں ہو تو بندہ کام کی چیزیں نکالی لیتا ہوں کہنے والے کہتے تھے مردم عام لوگ سکتی سے ذکر کرتے ہیں دائیاں یتیم سمجھ کے وزور کو چھوڑ کے چلی گئی میں خود درچبل اوہ حضور دیاں گلہ کر رہے ہیں تو کسی گراندے چودری دے پتر دیاں گلہ نہیں پیا گھرتا حضور کی بات ہی بات ہی بات ہی حضور کو دائیاں چھوڑ کے نہیں گئیں میرے رسول نے علیمہ سا دیا کہ بغیر کسی کو قبول ہی نہیں کیا اور آؤ ذرا اس کا والا سنو آپ کو بھی سمجھ جائے کہ جناب یہ ہم اپنی طرف سے یہ نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کے پیچھے بھی جناب کوئی آپ حوالہ موجود ہے توجہ سے آپ نے سننا ہے میرے نبی مکرم سیدے کونین کی ملادت ہے با سعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی امام زرکانی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ کون میرے محبوب کو سنبھالے گا تو پوری کائنات کی مخلوقات داون پھیلا کے کڑی ہو رہی ہیں سب سے پہلے جنت کی ہوروں نے پروچ کیا یا اللہ ہم سوال نہ چاہتے ہیں حتیٰ کہ یہ تیٹیل میں روایتیں امام زرکانی نے اس کو لکھا حتیٰ کہ جناب آسمانوں ہوریں آگئیں ہیں پرندے آباؤں والے آگئے ہیں یا اللہ ہم موضور کی کفالت کریں گے تمام مخلوقات آگئیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قولت الوحوش نخن اولا فی ذالک انہ نام شرف و تازیم ہو حتیٰ کہ درندے چرند پرند ہر چیس ہم نے آگئی جی سہراؤں کے بیشی جانور بھی آگئے کہنے لگے یا اللہ محبوب ہمیں دے دے ہم اس کو سمالیں گے تاکہ ہماری بھی عزتیں بڑھ جائیں اعلانوا یا جمعی المخلوقات ان اللہ کتب فی صابق حکمت القدیمہ ان نبی القریم یقون رضیح لحلیمہ آواز آئیے کائنات عالم کی ساری مخلوقات تمہاری محبت اپنی جگہ حور و غلما تمہاری چاہتیں اپنی جگہ اے پرندوں تمہاری خواہش اپنی جگہ اے وہ خوش و دیور تمہاری چاہتیں اپنی جگہ لیکن یہ بات پچھلی کتابوں میں میں لکھ دی گئی ہے کہ محمد عربی کی حدمت رضی حلیمہ کے سپرد ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے دائیوں نے حضور کو نہیں چھوڑا حضور نے علیہ کے بغیر کسی کو قبول ہی نہیں کیا اوہ جی یہ باتیں تو خواب خیال ہیں کیسے ہو سکتے ہیں کہ بچہ قبول نہ کریں میں نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام وہ تو قرآن کی نصر قطعی سے ثابت ہے نا عورتیں آتی گئیں دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام انکار کرتے رہے پھر آپ کی بہن آئی آ کر کہنے لگی میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی ان کا دودھ پیل ہے جیسے ہی میرے نبی مقرم جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانجی کو بلایا گیا کیونکہ پھر ان نے اپنے گھر میں ہوتا بپا کیا ہوا تھا یہ بچے کو دودھ کیوں نہیں پلایا جا رہا یہ کئی پیاس کے ہارے تکریف میں نہ آ جائے وہ آسیہ چیخ رہی تھی اے سارے سرکاری کرن دو کوئی لے کے آئے سی ماں جس کا دودھ یہ دیئے چنانچہ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں یہ گھر کی کتاب کی بات ہے یہ قرآن کی بات ہے آپ کی بہن گئیں جا کر لے کے آئیں اپنی امیجو کو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی ماں کو دیکھا تمام مفسرین نے دیکھا ہے جناب موسیٰ دیکھتے صرف مسکرائے نہیں کھل کھلائے ہائے ہائے میرے استاد کے امیج جملہ بولا کرتے ہیں فرما کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں امیجی دیکھا ہے پھر میں نے کیسا کام کیایا بلایا کہ نہیں بلایا اللہ تعالیٰ نے حکمت دیکھا یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراں ان کا مو پھیرا کہ کہیں شک نہ بڑھ جائے گئی یہ کیا ہے پہلی دفعہ انہوں نے جناب منا پھر ان کا پھر گیا انہوں نے کہا یہ بھی نہیں پیتا ان کا دودھ بھی نہیں پیتا آپ کی امیجی سمجھ نہیں آپ نے فرمایا ٹھہرو میں پھر ٹرائی کرتی ہوں دوبارہ ٹرائی کی تو وہ دودھ پینے لگ گئے اگر موسیٰ تو پتا ہے کہ میں نے کس ماں کا دودھ پینا ہے تو موسیٰ کے امام کو نہیں پتا میں نے کس ماں کا دودھ پینا ہے آپ کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ ذاتِ مصطفیٰ ہے جو خلقت میں بیسط میں بنادت میں شرافت میں کمال میں دیانت میں لیاقت میں پوری پینات میں سب کسر پس اور بات کھا بن کے آئے ہیں میرا نبی مخصودِ قائناتوں کیا ہے اللہ اکبر علیمہ شادیہ فرماتی ہیں فَزَحَبْتُ فَعِضَ بِهِمُنْ تَرَّجِ کہتی ہیں میں سب سے آخر میں گئی میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا آواز آئی یتیم ہے کہتی ہیں میں نے کہا چلو یتیم ہی ہے پر بچہ تو دکھاؤ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی دروازہ کھلا دیکھا تو متر رجن کی توبِ سوفِ نبی دو من اللبن وہ اون کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے پر دودھ سے زیادہ سفید چہرہ تھا یفوخو من علمے عام بچوں کے جسموں سے کھٹی کھٹی بھواتی ہے لیکن یہ پہلا بچہ میں نے دیکھا جس کے جسم سے کسطوری کی خوشب ہوا تھی پتختو حریرتن حضرہ نیچے سبز رشم کی گدری پڑی ہوئی تھی را کے دونے لا کفاہ ہو آپ سوئے ہوئے تھے فَعَشْفَقْ فَانُوْكِ ذَوْهِ مِنْ 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 تو پھر ہوا کیا جنا فَوَضَاتُ وِيَدِيَّا اللہ صدری میں نے پیانا اسے اپنا ہاتھ ان کے سننے پہ رکھا فَاتْتَ بَسْ سَمَتْتَاهِكَ مسکراتے ہوئے انہوں نے آنکھیں کھول دی مجھے دیکھنا ہے تو پھر مجھے کہنا ہے حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے حلیمہ میں تیرے سیدہ فرماتی ہے فَیَفْتَ خُوَائِنَئِ انہوں نے اچانک وفت خائنے انہوں نے اچانک اپنی آنکھیں کھولی لگا نظرہ ہی لیا مجھے دیکھنے لگے مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرانے لگے فَخَرَ جَمْنَا اے نَيْغَ نُورٌ اے لوگو سن لو ادھر پہلی نظر کھلی ادھر آنکھ کھلی اللہ کی قسمیں میرے محمد کی آنکھوں سے نور نکلا تاکھلا خلال سمائے آسمان کی جانے بلند ہو گیا فَخَوَلْتُوْا بَعِنَا اے نَيْغَ مَنے 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 ان کے ماتھے پر بوسا دینا شروع کر دیا وَا دے تُوْو صَدِيَا الْأَيْمَنَ میں نے انہیں دانی طرف کا دودھ پیش کیا فا اقبالا لے گے بھی ما یامن لبنن پھر انہوں نے چتنا چاہا دودھ نوش برمایا فا حولتوہو اللہ سر بابا میں نے بائیں طرف کا دودھ پیلانا چاہا انہوں نے انکار کر دیا اور سیدہ فرماتی ہیں فالحم اللہ ہوئے لے گئے اللہ نے انہیں الہام کر دیا تھا کہ تیرا اگری زائی بھائی بھی ہے فرماتی ہیں جتنا عرصہ میرا محمد میرے گھر میں رہے خسم کھا کے کہتیوں مجھے اتنا سگا بیٹا پیارا نہیں تھا جتنا محمد سے پیار تھا فرماتی ہیں جتنا عرصہ وہ رہے میرا دل کرتا کہ وہ بائیں طرف کا دودھ بھی پیتے رہے لیکن انہوں نے کبھی بھی زیادتی نہیں کی انہوں نے ہمیشہ عدل کا مظاہرہ کیا بائیں طرف کا دودھ اپنے بھائی رضائی بھائی کے لیے رکھا اللہ اللہ فرماتی ہیں میں نے ان کے ماتے کے بیچ میں بھوسا دیا تو پھر مجھے ازرک کے نائنہ کے حلیمہ میں تیرے مقدران کو صدقے تُو مدنی تھا جولا جولے لی دہوں سے سوڑے دا مکڑا نورانی نورانی سوڑے دا مکڑا اوہ تُو تک دی ترہیے جو میں دی تہوں سے تُو سوڑے دا مکڑا نورانی نورانی تُو سوڑے دا مکڑا نورانی نورانی اوہ تک دی ترہیے جو میں دی تہوں سے حلیمہ میں تیرے سیدہ علیمہ سادیاں فرماتی ہیں میں نے ارض کیا میں نہ مجھے اجازت میں لے جاؤں فرماتی ہیں میرا دل دھڑک رہا تھا میں نے اپنے شوہر نامدار سے عز کیا اے میرے شوہر اگر معامنہ نے انکار کر دیا میری شاید جان درگی نکل جائے فرماتی ہیں فَأَلْقَلْ لَاغُوْ مَحَبَّتُ هُوْ فِي قَلْوِيْ اللہ نے اپنے معبود محمد کا پیار میرے دل میں ڈال دیا تھا میں انہیں دیکھ بس دیوانی میں ان کی دیوانی ہو گئی میں ان کی دیوانی ہو گئی میں ان کی پیار میں مبتلا ہو گئی فرماتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے ہاں کی میں نے جلدی جلدی انہیں اٹھایا کوئی معاملہ بھی تے نہیں کیا حلیمہ کہنے لگی آمنہ کہنے لگی حلیمہ بولو کیا لینا ہے میں نے کہا جو دل کیا دے دینا بس ابھی تو لال دے دو فرماتی ہیں میں میں سواری پہ سواروں کے گھر کو لوٹی جیسے ہی میں کعبے کے پاس سے گزرنے لگی میرے دل میں خیال آیا چلو توافے کعبہ کر لیتے ہیں فرماتی ہیں میں رکی میں رکی میں نے سواری اپنی کھڑی کی فنظر تو اللہ تاں نے میں نے اپنی سواری کو دیکھا وقد سجدت ناول قاوت ہے سلا سا سجدہ تن اے میری سواری نے کعبے کے آگے تین سجدے کیے ورا فاتر آسا ہائلہ سمائے پھر آسمان کی جانب دیکھنے لگ گئی میں نے تواف کیا میں جیسے عظمت نے بیان کیا میں نے تواف کیا میں جیسے گھڑی حجرِ اسمت کے قریب پہنچی میرا محمد میری گود میں تھے فرماتی ہیں فاللہ اللہ کی قسم فرائق الحجرہ میں نے حجرِ اسود کو دیکھا وہ آگے پڑھ کے میرے محمد کا موجود لگ حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تو مدنی تجولا جلے دی تہوں سے حلیمہ میں تیرے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تو مدنی تجولا تو سونے دا مکڑا نورانی نورانی تو سونے دا مکڑا نورانی نورانی حلیمہ میں تیرے مقدران اب بڑا عجیب معاملہ شروع ہونے لگائیں فرماتی ہیں میں سوار ہوئی سواری پہ میری سیلیاں کافی منزلیں آگے جا چکی تھی میری سواری ان کے قریب پہنچی توجہ میری سواری ان کے قریب پہنچی بلکہ ان سے بھی آگے نکل گئی دیکھ کر حیرانوں کر کہنے لگی یاں بنتہ زہیب اوہ زہیب کی بیٹی علیمہ احاضی ہی آتانوں کے کنتِ علیہ کیا یہ وہی سواریہ جس پہ آئی تھی کافا کولو میں کینے لگی واللائیں واللائیں انہا ہیا میں نے کہا اللہ کی قسمیں یہ وہی سواریہ فتوں جو بھی نہ منہا حیران رہ گئیں وہ یہ کوئی انہا اور کہنے لگی ہدار اور کہنے لگی انہا لہا لشانا نظیمن میں ترجمہ پنجابی میں کروں گا اوہی علیمہ اس دیتے ٹور ہی اور ہو گئی ہے کالت سیدہ علیمہ فرماتی ہیں فکن تو اسمہ و آتانی میں نے اپنی سواری کو سنا اس کے موں سے عربی کی آواز آنے لگی تمتی کو بولنے لگی بات قولو کہنے لگی واللہ ہے انہا لیل شانا سمہ شانا تم کہتیو میری ٹور ہے اللہ کی قسم میری ایک ٹور نہیں میری ٹور پر ٹور ہے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری پیلی ٹور یہ گئے بازنی اللہ کو بادہ موتی اوہ میں تو مرنے کے قریب تھی محمد بیٹھا کے رب نے مجھے زندہ کرتی اللہ ورد علی سمنی بادہ غزالی میں تو کمزور ہو گئی تھی میرا بڑا پا گیا تھا اوہ میں پھر جوان ہو گئی ہوں میری دوسری ٹور یہ گئے بے حق و نیا نزا بنو سادن اوہ بنو ساد کی عورتوں اوہ اے تمہیں شاید پتہ نہیں ہے ان کن لفی غفلتن اوہ اے تو انہ کن فی لفی غفلتن اوہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے یا ماملے کیا ہیں والتدرین منالازاری اوہ کیا تمہیں پتہ ہے میں کسا چائیوے دیاں کیا تمہیں پتہ ہے میری پشت پہ کون سارے الازاری خیال النبید میری پشت پہ نبیوں کا سرکار بیٹھا ہے وہ سید المرسلین نبیوں کا بادشاہ بیٹھائے خیر الولین والآخرین اولین وآخرین میں سب سے بہتر بیٹھائے وہ حبیب و رب العالمین وہ میری پشت پہ اللہ کا انحق بنانے والے رب کا محبوب بیٹھائے حلیمہ سادیہ میرے نبی کو لے کر قبیلہ بنو ساد میں گئی تھی آنے در قبیلہ بنو ساد میں قبیلہ بنو ساد میں پہلی رات میرا نبی پہلی رات میرا نبی پہلی رات میرا نبی لم یبخ منزل من منازل بنی سا دن بنو ساد کا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے اللہ سر کہنے والے کتن شممنا منہوری غلم اسری غلم اس کے کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جس گھر سے اس توری کی خوشبو نام کی ہو ساری رات خوشبویں 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 آپ کو پتہ کوئی اہنا سا کام ہو جائے تو صویرے صویرے عورتیں جب کٹھی ہوتی ہیں پانی شانی پڑھنے کے لئے آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو ڈسکس تو ضرور ہوتا ہے صویرے صاری کٹھی ہیں کہنے لگی نہیں ہوں پلیوں آجتے ساری راتیں کسکوریاں سنگرییاں رہیاں دوسری کہنے لگی ہوں ہمارے گھر میں بھی آگیاں اسری کہنے لگی ہوں ہمارے گھر میں آپس میں باتیں کہتے ہیں چلو لیمہ سے پوچھتے ہیں اس کے گھر میں بھی آ رہی تھی ہاں ہاں قدم اٹھائے میرے نبی بکرم کی امی جان حضرت علیمہ سادیہ کے آنکن میں آئیں ان کے گھر میں آئیں کہنے لگی چلا چلا کر اے ہمارے گھروں سے رات کا خوشبو آ رہی تھی اللہ کی قسم ادھر سے تو بھی بھی آ رہی ہے آ کر کہنے لگی ہوں ہمارے گھروں سے رات ساری خوشبو آئی ہے تیرے گھر میں ابھی بھی آئی ہے حلیمہ مسکرائیں فرمایا اپا لیا وہ خوشبو وہ جب تمہارے گھروں سے میں کرئی تھی وہ ہی میرے لال والی خوشبو تھی الخی اللہ محبتو فی قلوب نا سے جس جس کو پتا چلا سب دیوانیں میرے مصطفی کے سب دیوانیں میرے مصطفی کے ہو گئے سارے میرے نبی کے دیوانیں ہو گئے اللہ محبتو فی قلوب نا سے لوگوں کے دلوں میں میرے مبی کا پیار آ گیا اور پیار کے ساتھ وہ ہے جس جس کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی امامِ ذرخانی لکھتے ہیں جس جس کے جس جس کے کہیں تکلیف ہوتی کسی کا جانور بیمار ہوتا کسی کو کوئی درد ہوتا وہ سیدھا لیمہ سادیہ کے گھر میں آتا پا خضبیں دیں گی حضور کا ہاتھ پکڑتا وہ وعدہ اللہ اے حضور کا ہاتھ پکڑ کے اپنے درد والی جگہ پہ رکھتا اور فوراں پکار اٹھتا لو میرا درد دور ہو گیا ہے پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کلیمہ کے گھر میں وہ آئے جس کے ہاتھوں سے بھی شفا ملتی ہے اچھا بولا زمان اللہ تھی عواز آگا ہے ہائے ہائے تم ایلاد کہتے ہیں میرے نبی کی شانوں کے بیان جس رسول کا بچپن اتنا نرالہ ہے اس میرے سونے نبی کی جوانی کتنی سونی ہوگی قدم قدم پہ میرے نبی کی زندگی موجزہ قدم قدم پہ کمار قدم قدم پہ عظمت سوائے اس کے امتی اور کر ہی کیا شکتا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر حضور کی محبت کے چرار جلا کر تڑب کے یہ کہتا پھرے میرے آقا آپ جے شانہ کوئی آیا ہے اور میں آن سکتا ہے آپ سادوں نوجہ میں نظر آیا کی نہیں آپ سادوں نوجہ میں نوجہ میں نوجہ میں آگے بہت بڑی روایات ہیں اسی ایسی روایت سے ہیں کہ بندہ سن سن کے آپ ساری راہ سن کریں گے میں پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ آشکوں کو ذکرِ رسول مزہ ہی دیتا ہے دل ان کے تنگ ہوتے ہیں جہاں اندر کوئی گند مند ہو اس لیے کیونکہ رسول اللہ کا ذکر آشکوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دیتا ہے حضرتِ قرامی میلاز شریف کی یہی برکات ہوتی ہیں بس بس وہ حضور کی ذات کے ساتھ جو محبت والا ہمارا رشتہ ہے اس میں تازگیہ آجاتی ہے یہ شیشہ ہے نا شیشہ یہ بھی پڑھا رہے ویسے ہی نا اس کی اوپر بھی گرد پر پڑھ پڑھ کے یہ میلہ ہو جاتا ہے پھر ہلکا سے اس پر پہنچا لگتا ہے یہ صاف ہو جاتا ہے اسی طرح یہ دنیا کی خرابیوں کے اندر پڑھ کے دنیا کے معاملات میں اس دل کی اوپر نا گرد آجاتی ہے پر حضور کے محبت کی جب فوار پڑھتی ہے نا دل زندہ ہو جاتا ہے اے دنیا ہے جس سے زندہ وہ مسیخہ تم ہی تو ہو یا رسول اللہ جس سے زندگی ملتی ہے کائنات کو وہ مسیخہ آپ ہیں جس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں وہ حیات آپ ہیں وہ زندگی آپ ہیں آپ کو مبارک ہو ہم اس نظریہ اور فکر والے لوگ ہیں کہ جس نظریہ کے اندر مدینہ کے سلسطان کے ساتھ برابری نہیں کی جاتی بلکہ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں جتنے بھی حضرات ہیں نجیب عباسی صاحب ہیں وحید عباسی صاحب ہیں وہ کہنا میں ملک عاشق صاحب ہیں ماشاء اللہ بڑی خودصورت مسجد بنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کوئی حضرت تمیمہ داری رضی اللہ تعالیٰ نو یہاں ہمارے پھر زینوں میں روایتیں تھے آئی جاتی ہیں پھر چپ ہی نہیں رہ سکتے ہیں تمیمہ داری گئے پردیس سمجھتے ہیں وہاں سے آتے ہوئے کندیلیں لے کے تو چپ کیسے آ کرنا انہوں نے مشد نبی میں لٹکا دی حضرت علی اندر آئے نا تو سرکار کی مسجد جگمک 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 کر رہی تھی مولا علی کے وہ لفظ حدیث کا ٹکڑائیں آپ نے ہاتھ اٹھائے فرمائے اللہ جس طرح تمیم نے ترے نبی کی مسجد کو روشن کیا تو اس کی قبر اور نصیب کو روشن کر دے خوشنصیب ہیں وہ لوگ میرے نبی نے فرمایا مومن اور منافق ہمیں فرق یہ ہے کہ مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے اور منافق کا دل بازار میں لگا ہوتا ہے ہم سوچیں ذرا کہ ہمارے دل مسجد میں زیادہ خوش رہتے ہیں یا بازاروں کی رونکوں میں ہمارے دل زیادہ خوش رہتے ہیں مساجد کے ساتھ محبت کیجئے آپ یقین فرمائیے کہ مسجدیں یہ بظاہر تو ایک مکان اینٹوں سے بنا ہوا دیواروں سے مشتمل چھت پر مشتمل ایک مکان ہے لیکن رب کعبہ کی قسم حضور کی حدیث ہے جس نے ایک اینٹ بھی لگائی اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت میں محل بنا دیتا ہے یہ مفہومِ حدیث ہے لفظیں اینٹوان نہیں ہیں وہاں یہ امام بنا پر للہ بیتن کا مفخص قطاطن جس نے چریہ کے گھنسلے جتنی بھی مسجد بنائی آپ بتاؤ کو چریہ کے گھنسلے جتنی مسجد ہوتی ہے وہ تو چینٹ سے بھی چھوٹا ہے مطلب یہ تھا جس نے تھوڑے سے تھوڑا بھی کام مسجد کے اندر کیا اللہ تعالی اس کے بدلے میں جنت میں محل بنا دیتا ہے اور یہ جو لوگ مساجد کے ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں ان کی خدمت یا قدس میں میرا گزارش ناماز پیش کر رہا ہوں گزارش سنیے آپ مسجد کے چودری نہیں بنتے ہیں آپ مسجد کے خادم بنتے ہیں ہمارے ہاں اور یہ چیز ہمارے حال سنت کی مساجد میں بہت زیادہ ہے برادریوں کے نام کی مسجدیں ایفلانہ دی نصیب دیتے ہیں اور وہاں جو حالات ہوتے ہیں سیاستیں ممبر پہ ہوتی ہیں مسجد کی حرمتیں پامال ہوتی ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی ڈیوٹی دے دیتے ہیں آپ مسجد کے خادم رہیں علماء کی عزت کریں ایک ملے والا بندہ آپ کو ایس پی کے ساتھ جا کر ملا دے آپ اس کو سہرائے سلام علیکم آپ اس کو سلام کرتے رہتے ہیں تو ایک امام مسجد دن میں پانچ بار ستوں میں خدا کے دروار میں پیش کرتا ہے خدا کے دروار میں آپ کو پیش کرتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہے میں امام مشکاش وری پڑھا رہا تھا اس دن تنب کے رہ گیا کہ جو علماء کی شانیں میرا دل کر رہا تھا کاش کے میرے وسط میں ہو تو میں ایک ایک روایت کر کے تمام لوگوں کو بتاؤں کہ علماء کی شان کیا ہوتا ہے کئی لوگوں کے اندر یہ شیطانی فگر پڑی ہوتی اجی مولے 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 اسی شیط میں وہ رہتے ہیں حضور پلیس ذرا میرا جملہ پلے باندھے باندھے پلیس والے کئی ایسے ہوتے ہیں جو وردی پہن کے کرتود کر رہے ہوتے ہیں پتہ ہے نا کئی روزانہ کیسا آتے ہیں آج پلیس کی وردی میں ٹکیتی کرتے ہیں تو کیا قانون نے آپ کو اتھارتی اور پاور دے دیئے کہ آپ اس پلیس والا جو گڑھ بڑھ کر رہا ہو اس کی وردی پکڑ کے پھاڑ دو گورنمنٹ کہتی ہے بندہ مارے گڑھ بڑھ کرے گا ہم پوچھیں گے حضور یہ نصیب کی بات ہے مسلح جس کو رسول اللہ کا مل گیا نا یہ حضور کا مسلح اور حضور کا محراب ہے حضور کا ممبر ہے یہ جس کو مل گیا نا آپ اس کو مزاق نہ سمجھیں اگر وہ گڑھ بڑھ کرتے ہیں اس کو اور خدا رسول کا معاملہ ہے آپ کے لئے یہ کبھی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس عالم کی اس امام کی توہین کا کوئی ارتکاب کریں یہ باطل قوتوں کی سب سے مضبوط ترین ان کی کوشش اور قابش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں سے رسول اللہ کے خاندان اور علماء کی عزت نکالیں اسی واسطے شتوں وڑے شتانگ رہا تھے سارے ہی برابر ہوتے ہیں سادات کی کیوں عزت کرتے ہیں سارے برابر ہوتے ہیں پر جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہو وہ سب سے اوپر ہوتے ہیں اسی طرح جو مسلح کی اوپر کھڑو ہوتے ہیں اللہ نے اس کو عزت دیوئی ہوتی ہے آپ عزت کریں نہ کریں اس کو اللہ نے عزت دیئے آپ کریں گے آپ خدا کی نگاہوں میں مصطفیٰ کی نگاہوں میں اللہ کی نظروں میں آپ عزت مند ہو جائیں گے اور اگر بیعت بھی کریں گے یقین کیجئے اللہ پہ خبر نہیں ہے مجھے ایک سابق دن کہنے لگے میں نے کہا ہمیں نہ چھے ہمارے عمال کے تانے ہمیں نہ دے خدا کی قسم منتخب شدہ ہے ہمیں اللہ رسول اللہ ہم اگر حضور کے مسلم لے کہیں ہم اپنے عمال کو دیکھتے ہیں خدا کی قسم ہم روتے ہیں ہم اس قابل کار کے حضور کے مسلح کے مارس بنے پر پتہ نہیں کیا چیز تھی کہ ہمارے نشیب میں آگیا آپ سے گزارش دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم محراب اور ممبر و حلق واللہ محراب اور ممبر کی قادر کرنے کی تفیق آپ کیا سمجھتے ہو ہم لوگ بلکل پتھر دل ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے خدا کے درمار میں پریش ہونے ہمیں نہیں پتا کہ ہم حضور کے سامنے آذر ہوں اور اگر حضور نے انتنا ہی پوچھ لیا کہ تم نے میرے محراب اور ممبر کے ساتھ کیا کیا لیکن میرے رب کا کرم ہے شکر ہے میرے محراب تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم تیرے نبی کے مسلح اور ممبر پہ آ جاتے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے یہ مسجد اللہ کرے جنت نظیر ہو اس میں آنے مالے نصیب لے کے جائیں اور ایک بات یاد رکھیں مسجد والوں خدمت کرنے والوں آپ کا کام مسجد کی خدمت کرنا کریڈٹ کسی دنیا کے بندے سے سوچنا بھی نہیں اللہ تمہیں کریڈٹ دے گا لیکن آج میرا یہ جملہ جتنی مسجد کمیٹی والے ہو اگر تمہارا مقصود صرف خدا کے دین کی خدمت تو میرا جملہ آج جا کے اپنے گھر کی ڈائری پر لکھنا اللہ مسجد کے خدمت گاروں کو کریڈٹ ان کی اولاد کے رنگ میں دیتا ہے یہ میری قسم اٹھا کے آپ کو کہتوں گرنٹی ہے اللہ ان کی نسلوں میں یہ چیز اس کا عجر اطا فرماتے ہیں ان کی نسلیں اللہ صدا رہتا ہے ان کی اولاد میں اللہ کرم عطا فرماتا ہے اللہ کی اس مسجد امیر حمزہ میں باہر آیا امیر حمزہ نام پڑا میرے دل کی تاریں ہلنے لگے دنیا رسول کی محبت میں روتی میرا نبی امیر حمزہ کی محبت میں رویا کرتے تھے اور آدیس میں جس کو امام فرماتے اللہ تُو گواہ رہے مجھے اپنے چچا میرے حمزہ سے پیار ہے اس لیے آپ نے اس کے قاتل اپنے چچا کے قاتل اور ان کا کلیجہ چپانے والی عورت کو بے شک دنیا میں معاف بھی فرما دیا لیکن فرما پوری زنگی میری آنکھوں کے سامنے نانا تُو میرے سامنے آئے گی میرے چچا کی یاد مجھے تڑپا دیکھ اور دنیا کے اندر واحد ایک مقام ساری زندگی اللہ کے نبی نے رونے سے اور جزا سے منع فرما سوائے عزور تنگیر حمزہ کے جب آپ جسد اہتر آیا آپ جب خبر آئی جب حضور گئے آپ نے فرما میرے چاشے پہ رونے وادی کوئی بھی نہیں آج تمہیں پتہ نہیں آج کون اللہ کا شیر دنیا سے گیا ہے ایک بزرگ سے میں نے پڑھا تھا سنا تھا کہ جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو کیا یاد کروگے نسخے بتا کے جا رہا مدینہ جائے میں یہاں بتاتا نہیں ہوں لیکن خدا کی قسم کہ کہ آج تک کوئی دعا ہے ہی نہیں کہ جو میں نے یہ طریقہ اپنا کہ میں نے کی اور دعا قبول نہ ہوئی سیدھا حضور کے چچے کے دربار میں مزار شریف عزر عہد میں اور جا کر کہ یا میری عمزہ میں حضور کے دربار میں جا رہا ہوں میری سفارش کر پھر وہاں سے سیدھا جنب تل بقی آجائے باہر کھڑو کر کہ یا سیدہ زہر میں آپ کے بابا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں سفارش کر نہ اور یہ بات میں ایک نہیں کہتا یہ بیس یوم عدد شین لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تو راستوں سے ہو کہ حضور کے دربار میں آ کر گزارش کرے ایسی کوئی بات اور مسئلہ ہے ہی نہیں جو دربار رسالہ سے حل نہ ہوتا ہوتا میرا چلنج ہے آپ لوگوں کو ہے کوئی ایسا بندہ جو یہ کہے میرا فلانا مسئلہ فسا ہو گئے تیس بیس دیس سال لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی ہمیں جی ڈاکٹر نے پکا علاج میں نے کہ ڈاکٹر نہیں جا سکتے جا میرا رسول کام کر سکتا ہے میں ایسے بیس کیوں کیسے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں میری اپنی فیملی کے اندر اٹھان بیس بیس سال کیسے کہستے سرکار امیر 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 کی بارگاہ میں سیدہ زہرہ کے دربار میں ہو آپ کیا سمجھتے ہو زہرہ پاک کا بھوہ تھوڑا بھوہ ہے میرے نبی کی آل لج پال نبی ہے حضور کی بیٹی سیدہ زہرہ حضور کے چچہ امیر 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 یہ برکات اللہ آپ تمام اس محلے والوں کو نصیب فرمائے حضرات مومنوں مسلمانوں کے پاس سنیوں کے پاس حضور کے عشق کی میراسر دولت ہے اس لیے میرے سیدی آل آدھر فرمایا کرتے تھے اے عشق تیرے سب سے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اے عشق تیرے سب سے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یعنی عشق تیرے آگ جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا یہ آنا بیٹنا سننا سننا قبول فرمائے ماں شکی نماز پڑھیں ماں باپ کی خدمت کریں نہ 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 ایسے نہیں ماں باپ کی خدمت کریں حلال کھانے کی کوشش کریں پروسیوں کا حق نہ ماریں کسی کی بیشتی نہ کریں کسی کو گالی نہ دیں ان مولویوں سے طریقے نہ سیکھیں جو ممبروں پر بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور پھر ظالم کے بچے ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گالی دینے کا ثواب ہوتا ہے میرے نبی نے فرما منافق کی نشانی ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے ہمارے اہل سنت کی اوپر تھبے اور تاغ لگائے جا رہے ہیں اور پھر اگر کوئی بولے تو کہتے ہیں یہ فرقے ہو گئے یہ جماعت نہیں ہو گئیں ہم اتنا کہتے ہیں گالی نہیں حضور کی محبت حضور کی محبت تو بس ذرا مجھے کہنے دونا جیسے میرے سرکاد ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جا چیتا نہیں کوئی جیسے مصطفی 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 رب العالمین صلات و السلام علی رسول کریم وعلا آلہی واصحابی ادمی اے مالک شہنشاہ دانا و دینہ یہ تیرے دیوانے شمہ رسائد کی پروانے کافی دیر سے یہاں بیٹھے اس امید پر کہ تو ان پر مہربانی فرمائے گا تیرا ذکر ہوا تیرے معبود صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اہلِ محبت میں مسجد کو عجیب و غریب طریقے سے سجا دیا یہ سب چیزیں ان کی محبت کی نشاندی کرتے ہیں اے اللہ یہ محبت کی فراوانی ان کے دلوں میں قیم دہم رہا پڑھنے والوں سننے والوں تقریر کرنے والوں اعتمام کرنے والوں لنگر پکانے والوں اور جو قدمِ سخنِ دری میں اس میں شامل ہوئے ہیں سب کی محنت کو مشکور فرمائے اے اللہ مشکور فرماتے ہیں دونوں جو آنوں میں راجر عطا فرمائے اے اللہ یہ محبت کا سنسلہ تیرے ساتھ اور تیرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تا قیامت قیم دہم رہے اے اللہ اسی سے ہماری زندگی ہو اسی پر ہمیں موت آئے اور اے اللہ اسی کے ساتھ ہمارا عشر ہو اے اللہ ان لوگوں کو جو خالی آتھ آئے تھے خالی دامن آئے تھے ان کے دامن کو بہر مراد سے پر کر دے اے اللہ ان کے نیک مرادیں پوری فرمائے ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت اتاکہ جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحالی اتاکہ جو پریشان آل ہیں انہیں خوشیہ نصیب کر جو بے اولاد ہیں انہیں صحیح بے اولاد کر جنہیں اولاد دیں ان کی اولاد کو نیک اور نیک بحث کر جو بیٹوں کی نعمت سے معروم ہیں اپنے معبود کے ملاد کا صدقہ انہیں زندگی صحت والے بیٹے اتاکہ جن کی خوشیاں وہ سر کی آنکھوں سے دیکھیں وہ بیٹے اتاکہ اے اللہ زندگی تیری بندگی میں گزرے موت آئے تو ہماری جوان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ اے اللہ اس مسجد کو علم کا مرکز اور ہدایت کا منبع بنا بنا اس کے بنانے والوں اس کو آباد کرنے والوں اے اللہ اس کو روشن کرنے والوں دلوں کو روشن کرنے اے اللہ ان کی قبروں کو روشن کرنے قیامت کے دن انہیں اس کا عجر عطا فرما اس پوری بستی پر مہربانی فرمات جتنے لوگ اس بستی کے خاص طور پر اس مسجد کے بنانے والوں کے بزرگ اشتدار تعلق دار ساتھ ساتھ جو اس دنیا سے تیرے عزوز پہنچے ہیں اے اللہ اس محفل کا صدقہ انہیں بخش دیں ان کے قبروں کو جنت کی کیاری بنا جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے رمضان کی والدہ فوت ہوئی اور ایک اور دوست کو ہمارے مقتدی تھے وہ فوت ہوئے اے اللہ اس محفل ملات کے صدقے سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا ہے اے اللہ محفل ملات کے صدقے سب کو اپنے جوار رحمت میں لگا اے اللہ ان لوگوں پر اپنے کرم کا سلسلہ جاری ہے انہیں اس کے مصطفیٰ کی دولت اتا کر اے اللہ اپنے معبوب کی سنت پر عمل کرنے کی بھی توفیق اتا کر صلی اللہ تعالیٰ خیر خطیق اممت تمام حضرات صفحے میں بیٹھ جائیں آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى علی وصحابی اتمین اے مالک اے شہنشاہ تیری وہ ذات ہے وہو اللہی وہو اللذی ینزل الغیس من بعد ما کانتو وینشل رحمت وہو الولی اور حمید اے اللہ تیری مخلوق بار بار آسمان کو دیکھتے تیری رحمت کی امید رکھتے اور تم ایسی ذات ہے کہ ہمیشہ تو کرم کرتا ہے اے مالک اپنی رحمت کے چھنٹے ہم پر دار اے اللہ اپنی رحمت کی بارشیں ہمیں اتا کر اے اللہ ہمارے پانی کے زخیرے بافر کر دے ہمارے غلے کے ڈیب زیادہ کر دے اے اللہ ہمارے مویشیوں کو فروا کر دے اے اللہ ہم سب کو خوشحال کر دے صلی اللہ تمام حضراء صفوں کی شکلیں بیٹھ جائیں تاکہ کھانا آسانی سے تقسیم ہو لے ایک ضروری لانسلیں مورخہ چار جنوری بروز بود